آپ بات میں بھی ہٹاتے ہیں چاہے پولیس ہو پرساسن اور آنیت ہو یا پدرگارتہ ہو تو یہ مان کا چلا جاتا ہے کہ کیوں ہٹا گیا تو آپ نے شکر اکتی تو کر لی ہے بات اب اتر پردیس پر آتے ہیں اتر پردیس میں اگر آپ بھیان سے دیکھیں گے تو یوگی جی کے منتری منڈل میں پردان منتری جی نے اپنے پی ایم او سے ایک ادھکاری ایک کے سروازی کو بھیجا تھا میریٹ کدھار پر قابل آدمی ہے میرے یہاں کے ہیں یوگی جی نے وہاں ان کو سامیل نہیں ہونے دیا کتنا لکھنو دلی ہوا آپ نے دیکھا اس منتری منڈل میں یوگی جی کے بیرودھیوں کو موڈی جی نے منتری بنا دیا تو اتر پردیس کا جو چناؤں ہونے والا ہے نیدی جی جو سب سے بڑا بحث کا مددہ ہوگا سب سے بڑا حصر ہوگا سب سے زیادہ پربھاؤ کرے گا وہ کرونا کال میں مینیجمنٹ ہوگا وہ گنگا میں بہتی لازے ہوگی وہ بیرزگار آکسیجن سے طرف سے لوگ ہوں گے اتر پردیس کے سانسد جو منتری بنائے گئے ہیں میں پھر یہاں دورانا چاہوں گا ان سانسدوں نے بیٹی سی کے بیرزگار چھاتروں کا ہو سکھا میتروں کا ہو دروگا کی بھرتی ہو تمام اتر پردیس سرکار میں ایسی بھرتیا ہے جو لٹکی ہوئی ہے اور سب سے زیادہ جو روزگار کی کسی نے آواز تک نہیں اٹھائی تو ان کے پرتی ناراج کی ہے اور یوگی بیرودھیوں کی جب کنتری منتری منڈل میں ہیں تو اپنے آپ کیا ہوگا راجنیت میں میرے سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں آپ لوگ نے زیادہ کبر کرتے ہیں اس کا تو اس پرادام کیا ہوگا کیونکہ یہ بھولائے نہیں بھول سکتا آپ کسی علاقے سے کسی جات بھی سے سے منتری بنا دیجئے تو لوگ جو میرے گاؤں کے بغل میں بیالیس لوگ میرے گاؤں میں بیالیس لوگ ایک مہینے میں مر گئے اکھلیس جی وہ لوگ کبھی بھولیں گے نہیں کہ آپ راجی رائے کو بھی مل جائیں گے یا کسی جاتی کے سارے ووٹ آپ کو مل جائیں گے منتری جب تک کنیکٹ نہیں کرے گا سانسا جب تک لوگوں کی بیچ میں نہیں جائے گا تب تک ووٹ نہیں ملنے والے اور آراب تو یہی تھا اس بار کہ جب کرونا کا لہر آئی تو اس کے وقت کہیں پر بھی کوئی تھا نہیں جنپتری کوئی مل نہیں رہا تھا نہ بستور دلوا پا رہے تھے نوکسین دلوا پا رہے تھے تو ایسے میں اس منتری پرشت قواعد میں چاہے آپ سات منتری لے لیں چاہے ستر منتری لے لیں ڈیوپی سے اس کا زمین پر کیا اثر پڑے گا گیت آئی جی بہت کل جو کرونا کا امرجنسی آئی تو اس سمیں بڑی بہت ہی آفات کالی پرشتی ہیں آتی بڑی بشم پرشتی ہیں آتی اور بشم پرشتیوں میں بہت ہی کہہ رہے ہیں کئی لوگ ہیں جنہوں نے اس پرکار سے ان کو پرپورنس دینی چاہیے تھے شاید نہیں دیو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے کچھ بدلاؤ کرنے کا جو سرکار اور پارٹی ہے وہ سوچتی ہے جو سرکار میں اب جو لوگ جن لوگوں کو لایا گیا ہے ان سے یہ اپنکشہ ہے کہ وہ جو جمین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہاں جو بھی سرکار کی جو نیتی جیتی ہے اس کو وہاں جن لوگوں کو آبشکتہ ہے جو سماج میں جو ہاشیے پہ کھڑے لوگ ہیں ان تک جو نیتیاں ہیں ان کو پہنچانے میں بلکل آپ نے گیتا جی صحیح بات کی جو ہاشیے پہ کھڑے لوگ ہیں جی جو گھٹن کیا گیا ہے جسے لایا گیا ہے وہ بھی بہت مطلبون کارن ہے تاکی وہ ایسے لوگ ہیں ان تک جو بھی سویدھائیں سرکار پہنچانا چاہتی ہے وہ سویدھائیں جو ہے پہنچی سے ٹھیک ہے اب گیتا جی آپ نے اپنی بات کہ اس کیابینٹ کو اس میں 29 او بی سی سماعت سے لوگ ہیں تو او بی سی کیابینٹ کہا جا رہا ہے 12 انسوچ جاتی سے ہے 8 جن جاتی سے میں یہ آپ سے جانا چاہتی ہوں اس کا مطلب سرکار کی جو سمیقشہ ہوئی اتر پردیش کی اس میں آنکلن یہ بھی ہوا کہ جو یہ انسوچ سماج تھا او بی سی سماج تھا ان کے ساتھ جو ویوہار کو لے کر جو ماملے سامنے آئے اس پر بھی سرکار کو چنتا تھی اور تب یہ بدل آپ دیکھنے کو ملائے دیکھیں اگر اتر پردیش کو ہی جان میں رکھیں تو 2017 میں بھارتی انتہ پائٹی کی جیت کے پیشے جہاں مرید موڈی جی کی لوپریتہ تھی وہیں جو ایک ساماجی گھٹ جوڑ جو بھارتی انتہ پائٹی نے بنایا تھا اس نے ایک بڑے امبریلا کی تحت ایک طرف سامنڈ مداتا اس جات گول بند تھے دوسری طرف گئر یادو پیشڑے اور گئر جاتو دلیت ایک پورا جو ہے گول بندی کی تھی وہ کہیں بھی پچھلے چار سال میں بکھر گیا ہے اور اسی لیے بھارتی انتہ پائٹی کے اندر دبردست قواعد ہوئی بہت چنتہ ہوئی ہے پیشڑوں کی ناراضگی چونکہ کئی کارڈوں سے رہی کہ شکساد موریا کی جو اپیکشا ہوئی ان کو مکہ منتری نہیں بنایا گیا وہ ایک کارڈ ہے اس کے اراؤا تمام طرح سے جو ہے سامنڈوں میں بھی جو بھارتی انتہ پائٹی کا ایک صالیڈ بورٹ بینک ہے اس میں برام بھارتی انتہ پائٹی مہارتی انتہ پائٹی پھر وہ کوشش کر رہی ہے کہ جو 2017 میں سامنڈوں کا دلتوں کا اور سمرنوں کا اس کو ملا کے پھر 2022 میں بنایا جائے کیونکہ اکھریش یادو جو ہے اس بار وہ گلتی نہیں دورانا چاہتے ہیں جو 2017 میں دورائی تھی انہوں نے یعنی سامنڈ بھی پائٹی جو ہمیشہ پچھڑوں کی پائٹی مانی جاتی رہی تھی جو ملائم سنگھ یادو اپنے ساتھ یادوں کے علاوہ تمام پچھڑی جاتیوں کے نیتاؤں کو ساتھ لے کے چلتے تھے جو 2017 میں مسنگ تھا وہ اس بار اکھلیش یادو پوری کوشش کر رہے ہیں وہ انوپلیا پٹیل سے بھی ان کی بات ہوئی تھی انوپلیا پٹیل دھرا گئی منتری بن گئی مانگ جیسے میں آپ کو روکنا چاہوں گا میں پاس سمیہ کی کمی ہے میں جاتے آتے ہمانشو کے پاس آنا چاہوں گا ہمانشو سنگشیف میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا کتنی دیر میں ہم یہ امید کریں کی جو نئے منتری بنے ہیں ان کے منترالیوں کا بٹوارہ ہو جائے ایک ادھیکاری نے یہ کہا ہے کہ ہمیں انتظار ہے پردھال منتری کارالے کی طرف سے جو پروٹوکول ہے اس کے تحت ایک لسٹ وہاں سے بھیجی جائے گی جو نئے پورٹفولیو کا الوکیشن کرنے کا فیصلہ پردھال منتری نے کیا ہے اور وہ لسٹ آتے ہی وہ لسٹ سابجنی کر دی جائے گی ایسا ایسا کہا گیا ہے حالانکہ کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ سمبب ہے کہ پردھال منتری ایک بار پھر نئے سرے سے جو پورٹفولیو کا الوکیشن ہے کیونکہ بستار جو ہے وہ بہت بڑا ہے اور ایک بار ایک بار اور اس کی سمیقشہ کر کے جو جو نرنے انہوں نے کیا ہے اس کے بعد ہی وہ لسٹ وہاں بھیجیں سمبب ہے کہ آج دیر رات تک یا کل صوبہ تک یہ تائے ہو جائے گا کہ جو نئے چہرے سہکار میں شامل کیے جا رہے ہیں ان کو اس پردھال منتری کیا نئی ذیمہ داری دیں گے جن پرانے منتریوں کا پرپورمنس اچھا رہا ہے ان کو کیا مہتبول ذیمہ داری دی جائے گی اور کیا کیابنٹ میں وہ کوئی اور ری شفل بھی کرنے والے ہیں محفی چاہتی ہوں آپ کو روک رہی ہوں لیکن اخلیش آپ اور ہیمانچو کو رات میں بھی نیند نہیں آنے والی ہے آپ لوگوں کو رات بر سندیش آتے رہیں گے کی لسٹ جاری ہو رہی ہے کی کون کس کو کیا مطرالے مل رہا ہے لیکن بہرحال آپ سب جڑے تمام آتیتی جڑے بہت بہت دھنیواد اور واقعی میں جو یہ پورا وستار ہوا ہے جمبو کیابنٹ کا جو وستار ہوا ہے کیا اس سے نرندر موڈی سرکار کی جو ساکھ پر سوال اٹھے تھے وہ اٹھیں گے گائپ ہوں گے کینے ایک چھوٹا سا بریک بنے رہی ہے نڈی ٹی و انڈیا کے ساتھ نمسکار مقابلہ left کا right سے مقابلہ بیچار کا بیچار سے مقابلہ میں خود کو اوپر سمجھنے والے مقابلے میں پیچھے چھوٹ گئے لوگ بھی مقابلہ غصے کا دیرت سے مقابلہ بتمیزی کا تمیز سے پانچ چلین ڈالر کی تو بات کر رہے ہیں اس کے لیے ہمیں سولہ پرسنٹ نومنال گروہ چاہیے صرف مارکٹ اور سینسس کو دیکھ کر یہ نردھارت نہیں کر لینا چاہیے کہ ایکانومی اچھی جا رہی ہے کی خراب جا رہی ہے آپ جو وعدیں کرتے ہیں وہ وعدیں ہر دن نہیں بندل سکتے ہیں کیونکہ ہم سب کو کسی نتیجے پر پہنچنا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے مقابلہ مقابلہ سنکیت اپادہائی کے ساتھ صرف ڈی ٹی وی انڈیا پر خبر کے اندر ہوتی ہے اصلی خبر جس کو پکڑتی ہے کوئی باریخ نظر ستہ اور سیاست کی پیچیدہ گلیوں میں اور سماج کی جٹل سمی کرنوں میں سوال اور خبر کچھ ایسی کی جواب دینا پڑ جائے مشکل ایسے ہی ہر شام کھلتی ہے خبر جب ہم لیتے ہیں خبروں کی خبر دیکھیں میرے ساتھ خبروں کی خبر سوم بار سے شکربار راوی آگ بجی صرف ڈی ٹی وی انڈیا پر آپ دوشی ہیں دوشی مجھ سے بحث مک کیجئے آپ کی نیتا کے ساتھ مجھ سے جھوٹ مات بولو تم جھوٹے ہو جھوٹے میں نے آپ سے کتنی بات کہا ہے گی اس کا صرف ایک ہی جواب ہے چان سے مار دوئے مار دیجئے ڈی ٹی وی نے پھر ایک بار جیتا بشواس من اس دیش کا سب سے بھروسے مند سماچار ماندھیم 2019 ڈی ٹی وی کی سوطند نشپک اور امامدار پتر کاریتا تانک یو فور اینڈاوسمنٹ اف سیریس جنرلیزم سچ دکھاتے ہیں تاکہ دنیا کے بازار میں آزادی سستی نہ بک جائے کرسی پہ بیٹھنے والوں کو زمین کی احیت یاد رہے سچ دکھاتے ہیں ہم تاکہ اچھے وچار اور آدرش بس کتابی باتیں نہ رہ جائیں ایک بہتر کل چاہتے ہیں ہم اس کی سچ دکھاتے ہیں ہم ڈی ٹی وی انڈیا ڈی ٹی وی نیوز برادکاسٹرز اسوسییشن کا ایک سنستھاپک صدرس رہا ہے جس سے ستر سے زیادہ ٹی وی چینل جڑے ہیں ہم ایک سوطندر پینل NBSA کی نیموں کے تحت کام کرتے ہیں جس کے ادھیکش سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج ہوتے ہیں ہم NBSA کی آچار سنہتہ اور اس کے دشا نردیشوں سے بندھے ہیں بے لگام چینلوں سے سابدھا کیا زہریلی خبروں کو سپانسر کر رہے ہیں آپ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ٹی وی ہو گیا ہے ٹی آر پی کا کھیل زیادہ سے زیادہ سنسنی پیدا کرنے والا لوگوں کی عزت سے کھلوار کرنے والا نفرتی نیوز کو سپانسر نہ کریں ڈی ٹی وی پر ویجیاپن دیں ڈی ٹی وی نفرتی نیوز کا نہیں کاروبار ڈی ٹی 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 ہوا اس میں بڑی بڑی چیزیں ہوئی ہیں کہیں سے کوئی آیا کہیں سے کوئی گیا مطلب پرموشن بھی ہوا تو ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ لوگوں کا ہوا اور ڈیموشن بھی جو ہوا ہے ڈیموشن کیا کئی لوگ تو ایک دم گائے بھی ہو گئے اڑ گیا ان کا نا اسی لیے آنے والوں سے زیادہ چرچہ جانے والوں نے لوٹی ہے ساری چرچہ ان کے اوپر ہو رہی ہے کہ یہ بھی گئے وہ ہو بھی گئے یہ کیوں چلے گئے اس پر زیادہ فوکس ہو رہا ہے بجائے اس کے کون کون آیا کیونکہ بڑے نام گئے تیسری بات کرونا کا ٹیکرا کیا ڈاکٹر ہرشوردن پر پھوڑا گیا ہے کیونکہ ایسا تو ہے نہیں کہ وہ اکیلے منتری تھے جو کی کرونا سے نپٹ رہے تھے اس سرکار میں ردان منتری خود بھاشن دے رہے تھے پرائم منسٹر آفیس خود فیصلے لے رہا تھا اس کے بعد آپ کا نیتی آئے ہو جتنے بابو تھے تمام بابو لوگ وہ سب کر رہے تھے ان کے اوپر ایکشن کیوں نہیں اگلا سوا UP کے ہر حصے سے ایک ایک منتری ہے کوئی حصہ نہیں چھوڑا ہے آوت سے دو بریج کے علاقے سے ایک اس کے بعد پوروانچل سے بندیل کھنڈ سے ترائی بیلڈ سے سب جگہ سے آپ نے پورا کور کر لیا اتر پردیش کو کیوں کیونکہ وہاں چناؤنے والا گجرات سے بھی اسی طریقے کا حال ہے کرناٹک میں بھی یہی کیونکہ وہاں لڑائی چل رہی ہے اور اگلا بڑا سوال اور یہ آگے چل کے باوال بھی بن سکتا ہے چراغ بجانے کو چاچا پارس کی انٹری ہو گئی آپ یہ دیکھئے کہ چراغ پاسوان کہہ رہے ہیں میں ہوں اصلی LGP چاچا پارس جو ہیں وہ نیا کرتا سلا کر کے موڈی کے منتری پریشت میں شامل ہو گئے کون ہے اصلی LGP اب یہ معاملہ عدالتوں میں چلے گا اور آخری بار جاتی بیرادری اور کشیتر کا مہین گھنٹ granular politics جسے کہا جاتا ہے بہت ہی مہین گھنٹ کی گئی ہے اس میں تو جو باتیں یہ بولی جا رہی تھیں کہ ہم ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ چکے ہیں ہم جات پات دھرم بیرادری کشیتر یہ سب نہیں دیکھتے ہم صرف کام دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہوا بہت ہی باریکی سے ان سب چیزوں کو بھی fit کیا گیا ہے اس cabinet اور minimum government maximum governance کا جو فارمولہ تھا کہ کم لوگ سرکار میں اور زیادہ کام وہ تو نہیں ہو رہا 81 کل لوگ ہو سکتے ہیں اس میں سے آپ 77 تو لے آئے تو یہ minimum government تو نہیں ہے maximum government اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے تین سالوں میں یہ maximum government maximum governance کرے گی یا نہیں بس اسی پر سوال اٹھائے جائیں گے میں سواگت کرنا چاہتا ہوں راحول دیو ورش پترکار ہیں ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور نوین اپادیا political editor ہیں the pioneer کے نیزر چودری جی بھی ہمارے ساتھ جڑیں گی راحول جی میں سب سے پہلے آپ کا ویسلیشن جانا چاہتا ہوں یہ جو ایک دم اُتھل پتھل ہوئی ہے بڑے بڑے نام جو اب نہیں ہے اس منتری پریشت میں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ہمارے کفتر نے اس کو بھوچال کہا کہ ایک یہ بھوچال جیسا ہو گیا ہے کچھ تو یہ بات صحیح ہے کہ لوگ اب زیادہ یہی سمجھنے کی کوشش میں لگے ہیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے جو ستمب تھے اس سرکار کے وہ اشانک دھہ کے کیسے گئے اور کیوں ایسی کیا کارنٹ تھے ہرشوردن کا کارنٹ سمجھ میں آتا ہے دیکھئے آپ نے ابھی جو کہا اس کے باوجود کیونکہ وہ کورونا کے دوسری لہر کے دوران کی جو ناکامی تھی وہ اتنی بڑی تھی کہ کسی نہ کسی کو اس کی قیمت چکانی تھی تو سیدھے اس منترالے کے منتری ہونے کے ناتے ڈاکٹر ہرشوردن اور ان کے بعد ان کے جو سہیوگی راجی منتری تھے دونوں کو جانا تھا اس میں کوئی مجھے اسوا بھاوک بات نہیں لگتی باوجود اس کے کہ آپ نے جیسا کہا کہ اس میں پوری سرکار شامل تھی اس میں نیتی آیوگ ڈاکٹر وی کے پول اور سویم انہوں نے کئی جو سمیتیاں بنای تھی ان کے لوگ شامل تھے اور پی ایم او اور قدان منتری سویم ایک طرح سے اس ابھیان کا نیتت و کر رہے تھے لیکن ظاہر ہے کہ وہ خود تو استیفہ نہیں دے سکتے تھے اور ان کے بعد جو سب سے دوسری نیتک ذمہ داری کے روپ میں جس کی دکتی کے اوپر بات آتی وہ ڈاکٹر ہرشوردن تھے تو مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے اب یہ جنتہ مانے گیا ہے نہیں یہ تو آگے چل کر کے دیکھیں گے لیکن نوین جی میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں اور ایک وشلیشن ہمارے دفتر میں ہو رہا تھا میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اس سے سہمت ہے یا نہیں کہ یہ جو تین بڑے منتری ہیں جن کی بائی بائی ہو گئی جن کی چھٹی ہوئی پراکاز جاوڑکر ڈاکٹر ہرشوردن اور روی شنکر پرساد ان تینوں میں ایک چیز کومن ہے اگر آپ نوٹ کریں ان تینوں کے منترالے سوچنا پرسارن ڈاکٹر ہرشوردن کا سواست اور روی شنکر پرساد کا آئیٹی ٹیلیکوم ان تینوں منترالے سے کچھ ایسی خبریں آئیں جس سے انتراشتری میڈیا میں بھارت کو بہت چھتی پہنچی یا بھارت کی جو image ہے اس کو لے کر کے انتراشتری میڈیا میں بہت کچھ لکھا گیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کارن ہو سکتا ہے اپنی چھوی سدھار نے انتراشتری میڈیا میں کہ ان کو ان کی قربانی دے دی یہ ایک اہم کارن ہے دو کارنوں پر میرا جو میری جو سمجھ ہے ایک کو اگر آپ دو ہزار چودہ میں جب موڈی کی موڈی کی گورنمنٹ پہلی بار آئے اور یہ کیبینٹ کو اگر آپ دیکھئے گا تو اس پاس دکھائی درہا ہے کہ progress every year ایک نئے پی جے پی کو منانے کو کوشش ہو رہی ہے دو ہزار چودہ میں جو بی جے پی تھی اور یہ کیبینٹ ہے اس میں اگر آپ دیکھئے گا تو بہت کم ایسے